پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلا گیا پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق کیا گیا امریکہ ایک سپر پاور اس سے اور پاکستان کے تعلقات کو شدید قسم کا نقصان پچھا دی اس کو تروڑ مروڑ کر اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش اور جب ان سے اس کے متعلق انکوائری ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے سے گھم کیا آفیشل ڈاکیمنٹس کی چوری کی اور پھر آپ نے ان کو غائب کیا وہاں سے یہ سب کچھ امران خان نے کیا اپنی سیاست چمکانی کے لیے وہ دو ٹکے کی سیاست جس میں وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا کیونکہ پرنسپل سیکٹری سے بڑا تو گواہ ہوئی نہیں سکتا یہ گلے کا پھندہ بنے گا امران خان اب نہیں تم بچ سکتے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اور بڑی امپورٹنٹ آج ڈیولپنٹ ہوئی اور اس کے پر دوسرا وی لاغ میرا صبح سے آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آت جو ہو چکا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت بہت ہی مین ایشو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلا گیا پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق کیا گیا اور اس کے بعد اس کو پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا آپ سمجھ کیوں گے میں بات کر رہا ہوں امران خان کی اور سائفر کانسپرسی کی آج دوبارہ وقت آ گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا آج جب آزم خان صاحب نمودار ہوئے یہ غالباً پندرہ جون سے سولہ جون سے یہ کچھ سے گائب تھے اور ایوز مسنگ اور پھر ایک ایف آئی آر بھی کوسار تھانے میں ہو گئی آزم خان کی گمشدگی کے خلاف کے لیے آزم خان صاحب کہاں گائب ہیں تو آج جو سرفس کر گئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب وہ اپنے ایک دوست کے پاس چھپے ہوئے تھے اور وہ بڑا منٹلی پریشر میں تھے سپیشلی یہ سائفر کے معاملے میں یہ سائفر کا معاملہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آزم خان کو اتنی پریشانی تھی اور اتنا ان کو پریشر ہو گیا تھا تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے سائفر کے لیے وقت آپ سمجھیں تین چیزیں ہوئی ہیں بلکہ چار چیزیں ہوئی ہیں یہ سائفر آیا کہ یہ ایک ایمبیسٹر کا سائفر آیا کمنیکیشن آیا اور وہ پرائم منسٹر کو پتا چلا اس کا آزم خان نے اس کا بتایا پہلے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب اس کے ساتھ دو نمری کی جائے اس کو استعمال کیا جائے اس میں رد و بدل کیا جائے لوگوں کے جذبات کو بھارا جائے اور لوگوں کو مشتہل کیا جائے اور لوگوں کے اور افواج پاکستان کے درمیان ایک بڑی خلیج پیدا کی جائے کسی طرح سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا سب کچھ اس کے بعد یعنی یہ انہوں نے آزم خان کو فون پر کہا اچھا وہ فون کال بھی لیگ ہو چکی ہے آپ سب نے سن لی ہوگی انہی وی لاغز میں اگر آپ پیچھے جا کے سنیں گے کہیں نہ کہیں تو آپ کو وہ فون کال بھی مل جائے گی اب اس کے بعد یہ سائفر ایکٹ جو ہے سائفر جو ہے بیسیکلی یہ آفشل سیکرسی ایکٹ کے اندر آتا ہے کہ جی جب آپ آپ کسی ایسی ریاست کے کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں اور آپ اپنا وہاں پہ آپ پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہوتی ہے کہ جس کے آؤٹ ہونے سے ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر وہ ایک بہت ہی سیریس کرائیم ہے اچھا یہاں پہ صرف وہ نقصان نہیں ہوا وہ تو دوسری بات ہوئی پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو تروڑا مروڑا جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیک کیا آپ نے اس کے بعد نقصان کیا آپ نے تیسی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو لوگوں کو مشتہل کیا لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی چوتھی بات ہے کہ آپ نے اپنی افواج اپنے ریاست اپنے اداروں کے خلاف عوام کو مشتہل کر دیا اور ان کو کھڑا کر دیا اور پانچویں یہ کہ آپ نے دنیا کے سب سے بڑی طاقت یعنی امریکہ ایک سپر پاور اس سے اور پاکستان کے تعلقات کو شدید قسم کا نقصان بچا دیا آج اپنے صرف امریکہ سے نہیں کیونکہ امریکہ کے ساتھ جتنے بھی ہیلائیز ہیں اس کے چاہے وہ نیٹو ہیلائیز ہوں چاہے اس کے گلف کنٹریز میں اس کے ہیلائیز ہوں یوکے وغیرہ کوئی بھی آپ لے لیں مہم مالک جو ڈائریکٹ اس کے انفلونس میں ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت کشیدہ ہو گئے اور سڈنگلی آپ نے پاکستان کے مطلق دو باتیں لوگوں کو بتائیں انٹرنیشنلی آپ نے کہا کہ ایک تو ہم ایرریلیونٹ ہیں اور دوسرا ہی ہم ٹرسٹ ہوا دی نہیں ہے کہ ہمارے تک جو بات آتی ہے ہم اس کو اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتے ہوا کیا امران کان نے وہ سائفر لہرہ دیا اور اس کے مطلق جو باتیں کی پہلی بات تو ہے کہ امران کان نے اس سائفر میں جو کچھ لکھا تھا اس کو غلط طریقے سے بیان کیا تو پہلے تو آپ نے اس سائفر کو غلط کر دیا کیا سائفر ایگزیس کرتا ہے بلکل کرتا ہے سائفر ہے کیا عام الفاظ میں میں آپ کو بلکل عام فہم الفاظ میں بتا دوں کہ سائفر وہ ڈاکیمنٹ ہے یا وہ خط ہے جو ایک ایمبیسڈر اپنے فورن آفس کو یا اپنے سپیریئرز کو وہ خط بھیجتا ہے کسی بھی ایمپورٹنٹ انفیمیشن کے بارے میں اور یہ کسی بھی ملکہ ہو سکتا ہے لیٹسے ویٹنام کا ایمبیسڈر ہے وہ سول میں ہے یا موسکو میں اور وہاں سے وہ کوئی اگر خط بھیجتا ہے ایک کوٹڈٹ خط بھیجتا ہے اپنے یعنی دار الخلافہ میں اپنے سپیریئرز کو تو سائفر کہلائے گا بیسکلی وہ ایک فورن آفس کی آپ سمجھے کمیونکیشن کا ایک نام ہے اس کا آپ آسان الفاظ میں یہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں یہ لیٹرز یا سائفرز اوریجنیٹ کرتے ہیں ایک ملک کے نہیں ہر ملک کے اچھا اکثر ممالک کیا کرتے ہیں ان سائفرز کو کوڈڈ لینگویج میں بھیجتے ہیں اور وہ کوڈ اس لی ہوتا ہے تاکہ ان کے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کو ڈی سائفر نہ کر سکیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہے سائفر جو ہے وہ آگے آپ کے پاس اب آپ کے پاس چاہے وہ صحیح ہے یا وہ ابھی صحیح نہیں ہے ابھی آپ نے اس پہ انکوائری بھی نہیں کی آپ نے یہ پوچھا بھی نہیں تحقیق بھی نہیں کی کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا اس کو کروس چیک کریں اب ایک امبیسٹر کی فرض کریں ٹاپ لیول کی میٹنگز ہو سکتی ہیں اس کو کہیں پہ وہ فنکشن پہ ہو سکتا ہے اس کی کسی سے ایکسیڈنٹل ملاقات ہو سکتی ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی حکومت کو اپنے ریاست کو فوری طور پر کمیونیکیٹ کرنی چاہیے یہ بات تو وہ اس کو سائیفر کی شکل میں بھیج دیتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے آپ اس کو لوگوں کو اشتہال دلانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے آپ اس کو پولٹیکل یا سیاسی ریزنز کے لیے نہیں استعمال کر سکتے اور خاص طور پر آپ اس کو ریاست کے خلاف آپ اس کو بلکل بھی نہیں استعمال کر سکتے آتا ہے اب اب کیا ہوا وہ آیا کیا عمران کھان نے اس کے پر تحقیق کی نہیں کیا عمران کھان نے اس کے پر بیک ٹریک کیا ایمبیسٹر سے پوچھا کہ انہوں نے کیا سمجھا کیا کہا اگلے نے کیا کہا تاکہ ذرا کروس چیک ہوتا ہے نہیں کیا عمران کھان نے سائفر کو ایز اٹز آگے کرنے کی کوشش کی نہیں عمران کھان نے کیا کیا اس کو تروڑ مروڑ کر اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جو امریکہ مخالب بیانیاں عمران کھان کے حق میں بیانیاں پاکستان کے خلاب بیانیاں پاکستان کی اداروں کے خلاب بیانیاں اس سے پاکستان میں آگ لگنے کا اندیشہ پاکستان میں توڑ پوڑ ہونے کا اندیشہ پاکستان میں سیول وار کا اندیشہ پاکستان میں اینارکی کا اندیشہ یہ سب کچھ کریئٹ کیا اچھا پھر ایک دفعہ نہیں ہوا یہ یہ پتہ نہیں کتنی بار کتنے جلسوں میں کتنی جگہوں پہ یہ سائیفر 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 سازش بیانیا اسٹیابشمنٹ جنرل باجوہ جنرل فیصل نصیر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت موجودہ حکومت یہ وہ سب کچھ اس میں وہ نتحی کرتے گئے کہ کس طرح سے یہ سازش ہوئی اور کس طرح سے جمہوری حکومت کو اتارا گیا یا گرایا گیا یا ریپلیس کیا گیا اب یہ سب کچھ عمران کھان نے کیا اور یہ آفشل سیکریسی ایک کے کئی کیڑز ہوتے ہیں ایک بیسک ہوتا ہے ایک اس سے بڑا ہوتا ہے ایک اس سے امپورٹنٹ اور سٹرونگ ہوتا ہے یہ آپ سمجھیں سٹرونگس بریچ ہے یہاں پہ اب سٹرونگس بریچ ہے جو عمران کھان نے کر دیا اور اس کی گواہی جو ہے وہ چند لوگ ہی دے سکتے تھے اجا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کابینہ کا حصہ ہیں کابینہ والے اگر یہ کہتے تو لوگوں نے یہ کہنا تھا یا کسی بھی عدالت میں یہ کہا جانا تھا کہ جناب ان کو تو پورا سائفر دکھائی نہیں گیا ان کو تو کانٹنٹس الگ سے لکھ کر دے دیئے گئے تھے کیونکہ ان کو دکھایا نہیں گیا غالباً ان کو بتا دیا گیا کہ یہ اس کے کانٹنٹ ہیں آپ کنسنٹ دیں کہ ہم اس کو پبلک کر دیں اس کابینہ نے کنسنٹ دے دی جناب وہ جو ان کی کچن کیبنٹ تھی اس نے کنسنٹ دے دی کہ اس کو پبلک کر دیں تاکہ اس کو عدالت بھی بھیج دیں اس کو فلان جگہ بھی چلا جائے عدالت گیا تب بھی پبلک ہو گیا اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ لیکن اس کے اوپر ایک شدید بات ہوگی اس سے بھی شدید ترین بات ہوگی وہ کیا؟ وہ سائفر امران کان اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر لے گئے اور جب ان سے اس کے متعلق انکوائری ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے سے گھم کیا اور سائفر گھمائی نہیں جا سکتا سائفر آپ کو دفتر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے سائفر آپ گھر نہیں لے کے جا سکتے آپ نے اوفیشل ڈاکیمنٹس کی چوری کی اور پھر آپ نے ان کو غائب کیا وہاں سے اور آپ نے اپنے کوڈ کو بھی کامپرمائز کیا وہ کیا وجہ ہوتی؟ دیکھیں سائفر تو کسی بھی دشمن ملک کے ہاتھ میں لگ سکتا ہے اور اگر وہ کوڈ میں ہے کوڈڈ لینگویج میں ہے اور اس کا ترجمہ آپ کر کے بتا چکی ہیں سب کو تو آپ کا پورا پورا جو آفشل کوڈ ہے وہی آؤٹ ہو گیا تو اگر ان کے پاس پیچھے پتہ نہیں کتنے سائفر پڑے ہوں اور ان کو یہ نہ پتا ہو کہ ان میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ان سے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو رہی لینگویج تو اب آپ نے ان کو سرڈنلی کوڈ ان کو پتا چل گیا اور آپ نے پیچھے ساری اپنی جو آپ کی سیکرسی تھی وہ ساری ملیہ میٹ ہو گئی آپ نے اس کو دفن کر دیا بقائدہ آپ نے ملک کے انٹرس کو دفن کر دیا آپ نے ملک کی سویرینٹی کو نقصان پچھایا آپ نے ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا بقائدہ حملہ کیا یہ سب کچھ عمران خان نے کیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ دو ٹکے کی سیاست جس میں وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا وہ دو ٹکے کی سیاست جس میں صرف اس کے جھوٹ کے اوپر بیسٹ ہے وہ دو ٹکے کی سیاست جس میں وہ لوگوں کو سبز باگ دکھاتا رہا خود کالا باگ کی سیریں کرتا رہا لوگوں کو سبز باگ دکھاتا رہا کہ ایک کروڑ نوکریاں دوں گا پچاس لاکھ گھر بناؤں گا دو سو ڈیم بناؤں گا دائی سو بلین ڈالر لے کی آؤں گا نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا پتہ نہیں کیا کروں گا اور پتہ نہیں کیا نہیں کروں گا اور آپ دیکھیں کرپشن تو اسمانوں پہ پہنچ گئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ تو انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں معیشت کا دیکھ لیں کس طرح سے اس نے زمین بوس کر دیا تھا اور پاکستان میں میریٹ جو ہے اس کی تو دھجیں اڑا کے رکھ دی تھی یہ عمران خان کے توفے تھے اب وہ کیبینٹ کے لوگوں نے نہیں اب عمران خان کے پرنسپل سیکٹری نے یہ بات ایک سو چو سٹھ کے بیان میں ایک مجسٹریٹ کے آگے یہ جا کے گوشت گزار کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ میں اس وجہ سے منٹل پریشر میں تھا کہ یہ سب کچھ آئے گا ایونچلی پاکستان کو کتنا نہ قابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے اس بات کا تو عمران خان اب کیا کریں گے کیونکہ پرنسپل سیکٹری سے بڑا تو گواہ ہوئی نہیں سکتا دفتری امور کے لیے تو اب عمران خان جو ہے ان کو اوفیشل سیکرسی ایکٹ کے کیس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی بریچ اسے ٹیمپرنگ اور اس کو دشمن کے ہاتھوں میں پچانا ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کے اوپر آپ سمجھیں اس کا عمل درامت ہوگا ان ساری باتوں کا تو بھول جائیں سارے کیسز عمران خانہ توشہ خانہ بھول جائیں یہ عدد کا بھول جائیں مالن جببہ بھول جائیں بی آر ٹی بھول جائیں بلینٹری سنامی بھول جائیں آپ میڈیکل میں آپ نے جو گپلے کیے اس کو بھول جائیں جو آپ نے شاکت خانم کے نام پہ پیسے لیے اور آپ نے وہ اپنی تحریک انصاف کے لیے استعمال کیے ان کو درگزر کر دیں بھول جائیں جو آپ نے ازرائیل سے فنڈنگ لی جو آپ نے ہندوستان سے فنڈنگ لی اس کو بھول جائیں یہ جو سائفر ہے اب یہ گلے کا پھندہ بنے گا عمران خانہ اب نہیں تم بھائی سکتے اب یہ تمہیں یعنی تمہاری اصلیت جو ہے تم لوگوں کو نظر بھی آئے گی اور تمہیں اپنے کرتوٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا میں تو صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے تاکہ تاکہ تم جیل میں سڑو اور سڑ کر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تم نے جو اس ملک کے ساتھ کیے جو ریاست کے ساتھ کیے اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے مذہب کے ساتھ تم نے کیے تم نے اس مذہب کا جتنا غلط استعمال کیا اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی ہے یہ سائفر ہے یہ آپ کے سامنے ہے عمران کان is now guilty of treason گداری کا مقدمہ ہے یہ بقاعدہ nothing else دیکھتے رہے until the next time اللہ حافظ